رائزنگ پاکستان ایک بہت بڑی تعداد ہوگی سٹوڈنٹس کی جو آن لائن اور ڈسٹنس لرننگ سے تعلیم حاصل کریں گے پوری دنیا میں اور ایسے میں لامہ اکبال اپنی یونیورسٹی جو کہ ایشیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہے اور ایک سکسیس موڈل ہے پشلے کئی ڈیکیڈ سے کام کر رہا ہے اس کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ازیال کویم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گوڈ مورنگ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بالکل thank you very much اچھا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بھی بریک سے پہلے میں نے سوال رکھا تھا اب وہ ہمیں جواب آنے بھی شروع ہو گئے ہیں جو سب سے زیادہ کنٹرول روم مجھے بتا رہا ہے کہ ایک صاحب نے جواب لکھا ہے وہ ہے پچیس لاک یعنی آج تا کلام اکبال اپن یونیورسٹی سے پچیس لاکھ لوگ ڈگریز حاصل کر چکے ہیں اب یہ بتائیں it's a good guess good guess لیکن آپ کو جان کے خوشی ہوگی اور میرے ناظرین کو جان کے بھی خوشی ہوگی کہ اس تعلیمی ادارے نے اس ملک میں کم و بیش بیالیس لاکھ طلب و طالبات کو آج تک تعلیم کی سہولت مہیا کی ہے 4.2 ملین بیالیس لاکھ افراد نے آج تک لام اکبال اپن یونیورسٹی سے دیگری حاصل کر چکے that's a big big it is a big achievement کہ جو education divide ہے ظاہر ہے میرے ملک میں خصوصا جو remote areas ہیں بلوچستان کے دور افتادہ علاقے ہیں interior sindh ہے گلگت بلدستان ہے آزاد کشمیر ہے خصوصا ان علاقوں میں جہاں پہ تعلیمی ادارے کم ہیں یا کچھ علاقوں میں تو بالکل نہیں بھی ہیں ان علاقوں میں علام اکبال اپن یونیورسٹی نے جو access to education کا جو slogan ہے اس کو صحیح معنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل کیا ہے اچھا ڈاکٹس اب یہ بتائیے کہ عموما پوری دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو distance learning کے مدارس ہیں جو درسکائیں ہیں ان کی degree کی value اور in-person education کی degree کی value کیا یہ بحث COVID کے بعد اب obsolete نہیں ہوگی جی توسیق صاحب یہ ایک myth ہے میں اس حد تک صرف اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو face to face education میں آپ کو diversity سے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں diversity in terms of having different students coming from different parts of the world for example اور یہ پاکستان میں ہم کہیں تو مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ اور جو ایک استاد سے face to face interaction سے جو آپ سیکھتے ہیں اس کی personality سے جس طرح سے آپ کہلیں ایک inspiration لیتے ہیں شاید وہ component خصوصاں کہیں نہ کہیں ضرور effect ہوتا ہے جس لیے اس پہ اب بہت زیادہ تحقیق ہو بھی رہی ہے کہ کس طرح سے ہم یہ جو student interaction والا ایک component ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں لیکن اسی سوال میں جو آپ نے اس کے دوسرا حصہ تھا آپ کی بات کا کہ online education کو یہ اب new norm ہے جو ایک misconception بظاہر تھی کہ online education جو ہے وہ شاید اس طرح سے اچھے graduates produce نہیں کر سکتی تو میں کئی دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج US کی ساری universitia حفر ایوئی league کی یونیورسٹی حاورڈ سے لے کے اور اپ ایمائی ٹی اور نیچے تک آجائیں اپ یارپ میں آجائیئے اوکسورڈ ہے کیمبریج ہے سارے لوگوں نے آن لائن شفٹ کر دی اور اگلے ایک سے دو سمیسٹر تک بھی آن لائن ہے تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا اگر یہ بات مان لی جائے تو ہاورڈ ایم آئی ٹی کیمبریج سارے سب سٹینڈرڈ ایڈوکیشن دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس کا بیسک انگریڈنٹ استاد ہے اور اگر استاد فیس ٹو فیس موڈ میں بھی اچھی تیاری کر کے نہیں آتا یا ایک اچھا استاد ہم طلبہ طالبات کو مہیا نہیں کرتے یا ادارے اس کی گروہ پر توجہ نہیں د دونوں موڈ میں چیلنجز ہو سکتے ہیں یہ کہہ کے میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن ایڈوکیشن پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو سٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے دنیا جس طرح سے اس پر کام کر رہی ہے میرے ملک میں بھی ایک اپن دسٹنس لرننگ پالیسی کی ضرورت ہے جس سے ہم ایسے قوالیٹی ایشورنس فریم ورکس بھی ڈیفائن کر سکے جو کہ قوالیٹی اف ایڈوکیشن اور ایکسینڈ آف لرننگ کو ایپروو کر سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیسٹنس ایڈوکیشن کا علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے تجربے اور موڈل سے انسپریشن لے کے اور کووڈ کی ریالیٹی جو نیو نورم ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کچھ انیشیٹیوٹیوز آپ آنے والے وقت پر دیکھ رہے ہیں جی پرائیوٹ سیکٹر نے میں سمجھتا ہوں زیادہ تیزی سے اڈاپٹ کیا ہے نیو انیشیٹیوز توٹلی آن لائن توٹلی آن لائن تو شاید نہیں ہو سکے گا توسیق صاحب دیکھئے فر ایکزامپل جو ریسرچ ڈکریز ہیں آپ کے ایمفل پی ایسٹی کے پروگرامز ہیں آپ کے سائنس کے پروگرامز ہیں بہت سارے جس میں لیب ورک انوالو ہے ابھی بہت ساری انیورسٹیوں نے جب ایڈاپٹ بھی کیا ہے اس سارے موڈ کو تو پھر ہم نے گروپس میں سٹوڈنٹس کو لیبس میں لے کے آئے ہیں تاکہ وہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کے پروڈاکالز ہیں ان کو بھی ہم ابز کر سکیں کیمسٹری ہے فر ایکزامپل فیزکس ہے آپ کے پی ایسٹی کی جو ہائی ٹیک آر این ڈی ہے فر ایکزامپل ظاہر ہے آپ کو آپ کو جس وجہ سے ایک لفظ بھی ہمیں آپ استعمال کرتے ہیں جو کہ باقی سبجیکٹس میں بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی ہے وہ ایک بلینڈڈ لرننگ کا کانسپٹ ہے کہ جہاں پہ کچھ پورشن بہرحال آپ آن سائٹ آکے کچھ اکڈیمک ایکٹیویٹیز کو پروفارم کر رہے ہیں اور کچھ آپ آن لائن کر رہے ہیں آپ کے دو جو انیشیٹیوز کہہ لیجئے دو پروگرامز کہہ لیجئے بلکہ آپ میری تصحیح کریئے کہ آپ پروگرام کہتے ہیں جو کہ ہمارے جیل کے قیدیوں کے حوالے سے ہے اور ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں تو اس سے ایک صرف جو شروع میں جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس ملک میں میٹرک سے لے گے پی ایس ڈی تک ڈیفرنٹ لیول آف ڈگری پروگرامز میں جو کہ ہم اس آفر کرتے ہیں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کا اور جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے ایک سوشل کاؤز کے لیے ہے وہ ان دونوں سیگمنٹس آف سوسائیٹی کو تعلیم کی سہولت مہیا کرنے کے لیے میرا ادارہ پچھلے بہت سالوں سے ٹرانس جنڈرز کو فری ایڈوکیشن مہیا کرتا ہے چاہے کوئی میٹرک سے کوئی بھی کسی بھی لیول کسی بھی پروگرام تک اور سیمیلرلی جو جیل ان میٹس ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جب ٹھیک ہے وہ کسی بھی اگر جرم کی وجہ سے جیل میں آئی اسی طرح بہت سری خواتین ہیں جن کے بچے فرض کریں جیل میں ان کے ساتھ رہتے ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جو جیل ہے ان سارے سیگمنٹس کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرامز لانچ کی ہیں جس میں ہم ان بچوں کو وہاں پہ لرنگ میٹیریل یا ان لوگوں کو جو جیل ان میٹس ہیں لرنگ میٹیریل وہیں پہ مہیا کرتے ہیں اب اس آن لائن کی وجہ سے ایون وہ اپنی لیکچرنگ وہاں پہ آن لائن لے سکتے ہیں جیل ان میٹس ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سہولت کسی طرح سے ان کو دی جا سکے ہم ان کا امتحان بھی وہیں کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ شاید اس سارے محرلے سے گزرنے کے بعد بھی وہ ایک اچھا شہری بن کے اگر اپنی سزا ختم کر کے واپس آتے ہیں اس معاشرے میں اور اس پڑھنے کے دوران میں بھی ان کو شاید ایک ذہنی کیفیت اس طرح کی ہوگے ہوگے کہ اچھا شہری بننے میں ان کو ہم مدد کر سکیں اس کے علاوہ ایک ہم درس نظامی کے پروگرام آفر کرتے ہیں مجھے اس کی ایگزیکٹ ڈیوریشن یاد نہیں لیکن اس کے کرنے سے جیل ان میٹس کی سزا کچھ کم بھی ہو جاتی ہے ہم وہ پروگرام بھی ایک آفر کرتے ہیں ہمارے اسلامیات دپارٹمنٹ آفر کرتے ہیں کوئی جیل ان میٹس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سی سٹوریز ہوں گی ایسی کہانیاں ہیں قیدیوں کی جس نے میٹرک کیا پھر ایف اے کیا پھر بی اے کیا پسلے دنوں میں ایک نام نہیں لینا چاہوں گا ہمارے ایک سیول سرونٹ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد صاحب بہرحال نہ پڑھ پاتے کسی وجہ سے بہت شروع میں ان پہ کوئی مقدمہ ہوا بقول ان کے بہرحال وہ جینور نہیں تھا تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد نہ پڑھتے اگر علامہ اکبال اپنی اونیورسٹی نہ ہوتی اور ان کے والد نہ پڑھتے تو آج ان کا بیٹا ایک بہت سینئر سیول سرونٹ نہ ہوتا ابھی کچھ دن پہلے ان کے والد نے جیل میں ہم سے پڑھا اور وہ ہمارے بہت بڑے ایک کہہ لیجئے برینڈ امیسیڈر ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں بھی کہتے تھے کہ آپ انویٹ کریں علامہ اکبال اپنی اونیورسٹی نئے آئیڈیا کے ساتھ نئی ٹیچنگ اور لرننگ سٹریٹیجیز کے ساتھ لوگوں کو تعلیم کی سہولت دینے میں کردار ہے اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہوں گی توسیق سے ڈسٹنس لرننگ کے اندر تو آپ علامہ اکبال اپنی اونیورسٹی کے کام کو دنیا میں مانا جاتا ہے لیکن اب ہلکا سا موڈ بدلا ہے وہ سی این جی اور پٹرول والا فرق ہے گاڑی پٹرول اور سی این جی اب آگے آن لائن سو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی اپنے اپنی سٹریٹیجی میں کیا چینجز لے کے آ رہی ہے کیا جو کنونشنل کنزرورٹیو دسٹنس لرننگ ٹولز تھے ان کو آن لائن میں کیسے شکریہ ویری ریلونٹ توسیق صاحب ماشاءاللہ آپ کا اپنا ایک نظر ہے مختلف موضوعات پہ میں نے اس ادارے کو کبھو بیش کو ڈھائی سال پہلے میں نے ذیبہ داریاں دا کرنی شروع کی اس ادارے کے ساتھ سے پہلے میں یونیورسٹی گجرات میں وائس چانسلر رہا جی آئی نو سو میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی کبھو بیشتائیس اٹھائیس سال جنرل یونیورسٹیز میں پڑھا اور پڑھایا ہے کمپیوٹر سائنس میرا پروفیشن ہے میرا میرا کہہ لیجیے میری میرا پیشن ہے میں استاد ہوں کمپیوٹر سائنس کا تو جب میں نے اس یونیورسٹی کو جائن کیا تو جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہم نے بیالیس لاکھ لوگوں کو آج تک پڑھایا ہے ابھی بھی میرے پاس کمپیوٹر تکریباً تیرہ لاکھ سٹوڈنٹ ہم میرے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں ڈیفرن پروگرامز میں سو اس وجہ سے ایشیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی ہے تو یہ بہت بڑی زمیداری بھی ہے ایک سینس او اچیفمنٹ بھی ہے بہت بڑی زمیداری بھی ہے تو ہم نے مارچ کورٹ سے بہت پہلے جو بات آپ نے کہا دنیا میں آن لائن ایڈوکیشن کی ڈانامکس بھی چینج ہو رہی تھی ہم شاید تھوڑے سی سلو رنرز ہیں ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا دیر کی بہت مارچ دوہزار انیس میں ہم نے ایک اپنی کامپریہنسیف ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن پالیسی کا آغاز کیا ہم نے پھر اس کا ایک روڈ میپ تاہ کیا اوپن یونیورسٹی آف یوکے کے ساتھ کلاپریٹ کر کے یونیورسٹی فلنڈن سے مشورہ کر کے اور ہم نے دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور الحمدللہ کوویڈ آنے سے پہلے ہم بہت حد تک آن گراؤنڈ تھے ہمیں کوئی چیلنج نہیں تھا اس ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن کے پروجیکٹ کا ہم نے تقریباً کہو بھی اس کو چھے سو میلین اس پر خرچ کی ہیں اور الحمدللہ میں یہ بات آپ کو ایک خوشی کے اظہار کے طور پر اور اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہو کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی نے اکیڈیامک ایڈمسٹریٹیو اور فائنانشل ڈیسپلن کو ایمپروو کرنے کے لیے خصوصا اور اس طرح کی تعلیم دینے کے لیے جس طرح سے دنیا میں آن لائن ایڈیوکیشن دی جا رہی ہے میں پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہوں گا جب جون دوہزار اکیس میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا پاکستان میں اس طرح کا آل کہ لیجئے کنیکٹڈز آٹومیٹیڈ انوارمنٹ پاکستان کی کسی یونیورسٹی ہو گئی ویری انفرسٹن ڈاکٹر سب ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کے بعد میں ان سے ضرور جانا چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے ایف اے تو کیا تھا پھر شادی ہو گئی بچے ہو گئی لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بی اے سی کروں میں بی اے کروں میں نے میٹرک کیا تھا میں ام اے تک تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں زندگی کے جمیلوں میں کام نوکری پیسے خرچے اس سارے میں اللہمہ اکپال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا کیا مہنگا ہے سستہ ہے کتنے ایک پیسے جیب میں ہو کہ ڈگری حاصل کرنے کا انسان سوچ سکتا ہے اس حوالے سے انیس کی فائنینشل ایسپیک کے حوالے سے بات کریں گے اس پریک کے بعد رہی میں ساتھ ویکم بک تو ریزنگ پاکستان اللہم اکپل اوپن یونیورسٹی کے ویس چانسلر جن کو بیسی ساہب آج بیسی ساہب ریزنگ پاکستان کے سیٹس پر آگے ہیں پریسر ڈکٹر زیادل قیون صاحب ڈکٹر صاحب سیر اوپن یونیورسٹی میں گئے سستی ہے اوپن یونیورسٹی اوپن ہے اوپن تو آل میرا سوال وہی ہے میں کی ہے سستی ہے بہت سستی ہے اوکے بسیل میٹرک کرنا ہو تو علامہ اقبال اوپن نیورسٹی میں کتنے پاسے چاہے ہیں آپ کوئی ایکسپرٹ گیس دے سکتے ہیں میٹرک سے نومی دسویں دو سال پانچ سو چھے ہزار پانچ سو روپے ایوریج مہینہ اگر میں لگاؤں تو پھر بھی کچھ گیارہ بارہ ہزار ہو گئے تس ہزار کر دس ہزار اس کو آدھا کر لیتے ہیں پانچ ہزار کم اوپیش ہم کم اوپیش کچھ چودہ سو روپے سمیسٹر کی فیس لیتے ہیں تو اسے ایک سپ صرف جس میں ہم کتابیں بھی خود معیہ کرتے ہیں جس میں ہم امتحان بھی لیتے ہیں کوئی اگزامنیشن چارجز اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی کتابوں کی فیس اس کے علاوہ نہیں ہے ایک سمیسٹر کا چودہ سو روپے اور چار سمیسٹر ہیں سو چھپن سو روپے میرا خیال ہے اس میں اگر کتابیں بھی شامل ہیں لیننگ میٹیریل سارا شامل ہیں اسی طرح ایف اے میں کم اوپیش کوئی ٹوٹل دو سال کی فیس میرا خیال ہے میں تھوڑا بہت اس میں اوپر نیچے بات ہو سکتے لیکن اوپیش دس ہزار روپے میں ہم ایف اے کی ڈگری بچے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی سکولرشپس یا ڈسکامٹس اور اس سے اوپر یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شادی بچے چودہ سو روپے بھی نہیں دے سکتے ہیں گھروں میں کام کرنے والے ہمارے جو فرد ہیں میرے گھر کے افراد ہیں لیکن ان کی ایک کام کی نائیت اس طرح سے ہے چلیے جو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے شاید وہ پیسے بھی بہت ہیں ہم بی ایس جو چار سال کا کرواتے ہیں اس کی ایوریج فیس کو چودہ ہزار سے لے کے سولہ سترہ ہزار روپے تک ہے صرف جبکہ شاید لاکھ لاکھ روپے باقی ایرنسٹیاں چارج کر رہی ہیں سی ایزار سے ایک لاکھ تک ہم نے اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے لوگوں کی جو فائنانشل ہارڈشپس ہو سکتی ہیں توسک صاحب ہم نے ایک بہت بڑا انڈابنٹ فنڈ کریٹ کیا ہے سٹوڈنٹ انڈابنٹ فنڈ جس سے ہم فائنانشل اسسٹنس فیرون بچوں کو دیتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ سے لے کے ہنڈرڈ پرسنٹ تک فی ہم ویو آف کر دیتے ہیں دیپرنڈنگ اپاون دیر نیڈز اور جانیونیٹی اور کوئی بچہ ہمارا سلوگن ہے اور ہم نے اندازم کسی بچہ کو میرے ادارے میں داخلہ لے گا تو یہ ہے کہ داخلہ لینے کے لیے بھی اس کو شاد بہت فیکسبلیٹی ہے ایج کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے روزانہ آپ کو آنے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے اپس پر سریعت اور اندازمی آف کرد ہے جو ہے ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے لیکن اگر وہ ہمیں آسٹرن کریں تو کوئی بچہ میرے ادارے میں داخل ہوگا تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے تعلیم سے منا نہیں کیا جائے گا we'll pay his or our fee full fee fee pay کریں گے اور جو ڈاکٹر سب پوری دنیا میں وہ جو concept ہے ایک تو ویو آف ہو گیا ایک تو ہو گیا scholarship ایک ہوتا ہے جو student loan type category کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور اس کے پاس جب آپ کو نوکری ملے تو آپ میں یہ آرڈٹ پیرا نہیں بھوگ سکتا پبلک سیکٹر کے بہت سارے مسائل بھی ہیں on a lighter note ہم بچوں کو financial assistance دیتی ہیں اور ان کی فیس ویو آف کر دیتی ہیں اور اسی زمن میں میں پچھلے دنوں گلگت بلتستان گیا اور میں نے جا کے وہاں محسوس کیا وہ لوگ بہت پیشنیٹ ہیں education کے لیے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جیسے آپ نے بلوچستان کے بچوں کے لیے میٹرک کی فیس ویو آف کی ہے ہم نے فاتا کے لیے کی ہے تو گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے بھی یہ سہولت ہونی چاہیے ہم نے وہاں پہ کچھ نئے centers بھی establish کی ہے regional centers لیکن ہم نے اب اس سمیسٹر سے گلگت بلتستان میں بھی پیٹرک تک کی فیس کو ویو آف کر دیا ہے financial assistance اس کے علاوہ ہے کہ اگر کسی higher degree program میں بھی اگر ان کو کوئی financial challenge ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں میں نے تعلیم حاصل کی ایفے تک پھر بی اے ایسے دھکا سٹارٹ کچھرا پھس گیا پھر کاربوریٹر پیس سفائی پھر لگ ساف کیا پھر کک لگائی سپلی آئی لیکن دھکا سٹارٹ میں نے بی اے کر لیا اور اس کے بعد میری زندگی کی حسرت تو خیر پڑھی سخت سا لفت ہے حسرت ان گنچوں پہ ٹائپالا محول نہ بن جائے لیکن میری ایک ڈریم تھی جو ابھی تک unfulfilled ہے کہ میں نے masters نہیں کیا زندگی میں ایک بی اے پاس ہوں I'm proud of the fact but آپ کی آج باتیں سن کے مجھے تھوڑا incentive مل رہا ہے کہ میں لامہ اکبال اوپن یورسٹی میں masters program میں داخلہ لے تو اسیق صاحب آپ اور آپ جیسے بہت سارے دوست ہمارے لئے فخر کی بات ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں تعلیم کے سفر کو جاری رکھنے میں اپنے کردار ادا کریں کوئی بھی ایسا working اور آپ کو جان کی خوشی ہوگی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو masters میں register ہو رہے ہیں وہ actually working professionals ہیں جو emfil کرتے ہیں وہ working professionals ہیں انہیں suit کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سے نکل کے اپنے کام کرتے ہوئے آکے دو سال کے لئے شادی ہوگئی نوکری بچے یہ پچھلے دنوں مجھے ہماری نیشنل اسمبلی کی سٹیننگ کمیٹی کی میٹنگ ہمارے پاس ہوئی اور وہاں پہ ایک عونرابل میمبر تھی ہماری انہوں نے کہا ان کی ایک عزیزہ تھی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں exactly اس طرح سے ان کی شادی ہوگئی اور انہوں نے تعلیمی سفر ان کا کچھ بیچ میں سسپینڈ ہوا انہوں نے پی ایش ٹی کر لی ہم سے اور انہوں نے پی ایش ٹی کر لی ہم سے اور ہمارے ساتھ اس نے کام کیا ہمارے ساتھ پڑھا اس نے اور ہم نے اس کو اینیبل کرنے میں اپنا کردار ادا کی یہ ریجنل آفیسز کیا کر رہے ہوتے ہیں جو ایک بہت شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ دسٹنس ایڈوکیشن کا تصور شاید یہ ہے کہ کتابیں ڈیجیٹل فارم میں دے کے اور بچوں کی طرف بھی دی جائیں تو دسٹنس ایڈوکیشن ہو گئی دسٹنس ایڈوکیشن کے لیے جو شروع میں ہم نے بات کی تھی ایک پیڈاگوچیکل سکلز پڑھانے کے بھی مختلف ہیں اسی طرح سے لرننگ مٹیریل کو بھی بنانے کی ضرورت ہے اس کا انسٹرکشنل ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے ہم اپنے موڈیولز خود لکھتے ہیں میرے آساتھ سکرام ان کی ایکسپرٹیز میں یہ شامل ہے کہ وہ کتاب لکھتے ہیں وہ لرننگ مٹیریل پرپیر کرتے ہیں جو ڈیسٹنس ایڈوکیشن اور آن لائن ایڈوکیشن کے لیے ضروری ہے ہم یہ پھر یہ کرتے تھے کہ بجائے صرف اور صرف کتاب ان کی طرف بھیجنے کے وہاں پہ ہم ان کو نو کہلی جی ہے ٹوٹوریلز دیتے تھے بچوں کو وہ میرے ریجنل کیمپسز یا سرٹن نیرسٹ سکولز اور کالجز پہ آتے تھے اور ایک ٹیوٹر ان کو انگیج کرتے تھے ہم قریب ان ہر سمیسٹر میں پین تیس ہزار کے قریب پورے ملک میں ٹیوٹرز بھی انگیج کرتے تھے جو ایک طرح سے ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے ایک طرح سے روزگار کا بھی لوگوں کے لیے تو وہاں پہ سٹوڈنٹ آتے تھے تو ان کو کانسلنگ دی جاتی تھی ان کو ٹیوٹرنگ دی جاتی تھی میرے ریجنل کیمپسز ان ایکٹیویٹیز کو کوارڈینیٹ کرتے تھے اور ایون ریجنل کیمپسز پہ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی پھر اس کے بعد ایک پندرہ گھنٹے کی ایکسلیریٹڈ ورکشاپ ہوتی ہے جس کو ہم آج بلینڈڈ لرننگ کہہ رہے ہیں تو یہ ریجنل ہمارے جو کیمپسز تھے لوگوں کو سہولت دیں اور کوئی ایڈمیسٹریٹیو کوئی ہکپ ہے کسی کے داخلے کے مسائل ہیں کتابوں کے مسائل ہیں تو ظاہر ہے ہرے کوئی اسلام آباد نہ آنا پڑے وہ سپورٹ معیہ کرتے ہیں ہمارے چوون ریجنل کیمپسز ہیں ابھی پاکستان پورے میں اور یہ اینی آئیڈیا کہ ٹوٹل لامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کا سٹاف کتنا ہے ہمارے پاس کم اوبیشٹری دو ہزار کے قریب تو ہمارے مین کیمپس پہ ہیں اور اس کے علاوہ ریجنل کیمپسز اگر ہم ملا لیں تو قریبا کوئی تین ہزار سوہ تین ہزار کے قریب ملازمین ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آخر انراس تھرٹی سیکنڈز کیا اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں خاص طور پر ہمارے ایجیا میں اگر ڈسٹنس لرننگ کے اوپر کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے یا اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوئی نیا انیشیٹیف شروع کرنے کی بات کی جاتے ہیں علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کو علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی اس میں بالکل اپنا کردار ادا کرے گی اور آپ کو ایک اور آخری بات کہتا ہے ہم ہمارے ایجنڈا پر ہم ایک سینٹر او ایکسیلنس ان اوپن ڈسٹنس لرننگ دے اسٹیبیش کرنا چاہتے ہیں جس کا بنیادی مقصد ڈگری دینا نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹنس لرننگ موڈ میں جو پیڈگوچیز پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کانٹین ڈیویلپنٹ سٹریٹیز پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے اسیسمنٹ میتھڈز پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک انشاءاللہ ہمارے روڈ مپ کا حصہ ہے بہت جلد اس کی لواسمات پورے کر کے وہ بھی شروع کریں گے تاکہ ہم باقی اداروں کو اس طرح کا کام کرنے میں مدد کر سکے وقت نہیں ہے ورنہ اسیسمنٹ میتھڈز میرے بڑے دل کے قریب ایک سبیٹیٹ جوے کسی دن آپ سے پھر گف لگائیں گے ضرور ڈاکٹر سب تینکیو ورئی مچ اٹس پلائے ہیں ونڈرفول تاکنیو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے رائزنگ پاکستان میں اس خوصوصی نشست کو ایکسپیرینس کیا تجربے میں لائے کوئی بات آپ نے لامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے پوچھنی ہو ہمارا فیس بک پیج رائزنگ پاکستان اس میں ان باکس کیجئے اپنا نام اپنی جگہ کا نام اور کوئی بھی قریب ہو ہم ڈاکٹر سب اور ان کے مینجمنٹ سے آپ کو کنیکٹ کرائیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی